تو ایز ایکس نفٹی آج بھی بڑا دکھا رہا ہے ویسے بھی ایکنومکس کا ایک صدحانت ہے وہ ہے آپٹیمم یوٹیلائیشن آف ریسورسیز جو آپ کے پاس ریسورسیز ہے اس کا بہتر استعمال ہو اور بہتر استعمال تو زی بزنس آپ کو کر کے بتائی رہا ہے اب ہم کو سنے نہ سنے لیکن ساتھ میں جو بینڈ چل رہا ہے بینڈ اور اوپر جو آپ ٹاپ ہیڈر دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اتنی جانکاری مل جائے گی کہ آپ کا دن آج کا بہتر ہو جائے گا تو آپ ساتھ میں دیکھیں جیسے ابھی سمیت بھگڑیا کی پکس چل رہی ہیں اور اوپر آپ کو سی ایل ایسی کی ریپورٹ ہے پی این بی یہ بھی آپ کو جانکاری دے رہی ہے تو ہر طرف سے جانکاری کا فلو صرف ایک سکرین پر ویزی بزنس کی اب آگے بڑھتے ہیں کچھ ایک اور نمبرز کی بات کرتے ہیں اب بات کریں گے ڈشمن فارما کی کیونکہ فارما کو لے کر یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ کیا ان کے نمبرز اور ان کا بیہیویئر ویلیویشن اور نمبرز دونوں میچ کر رہے ہیں کہیں پہ سمیت چوہان اس بچ مرسا جوڑ چکے ہیں سمیت پہلے تو ایک بار آپ نفٹی پر آئے دیجئے اور ساتھ ایسا ڈشمن فارما بھی باتائیے نمبرز ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں پر ایم افیسی دیکھنے پر تھوڑا ویک لگ رہے ہیں دیکھیں نفٹی کی اگر بات کریں تو نفٹی نے جو مومنٹم ہے وہ برکرار رکھا ہے ترینڈ کافی سٹرونگ ہے اور لازٹ کچھ ویک سے ہم بائیوان ڈیپس کی جو سٹریجی ہے وہ کنٹینیو کرتے آئے ہوئے تو جو نائیدی فائیوٹی نائیدی سکس ہندڈ کے کال بھی ہم نے ٹارگیٹس جو ڈسکس کیا ہوئے تو ابھی بھی مینٹینڈ ہے مومنٹم سٹرونگ ہے سلولی گریجولی ہم ایکسپیک کر رہے ہیں نفٹی کو وہ ایمپورٹنٹ لیویلز کے آس پاس ایک بار جا کے ٹیسٹ کرے تو پوزیٹی بائیس سے ٹریڈ کرنا چاہیے ابھی ایمپورٹنٹ سپورٹ لیویلز نائیدی فور فیفٹی نائیدی فور سکسٹی یہ زون میں ہوں گے سو اگر مائنر ڈیپ بھی آج انٹرہ ڈیپ میں دیکھے جاتی ہے تو وہاں پہ بائینگ کی سالہ ہوگی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نائیدی فور فیفٹی نائیدی سکس ہندڈ کے پرابلی نیکس دوسیا تین دنوں میں ہم نفٹی میں دیکھ سکتے ہیں اگر ڈشمن فارما کی بات کرے تو حالانکہ ہم نے ریسنٹلی اس میں تھوڑا کنسوڑیشن دیکھا ہے دو تین مہینوں سے اس میں کچھی کا سی ریلی بن چکی تھی اور ابھی تین چاہ بیک سے یہ سٹوک کنسوڑیٹ ہو رہا ہے بٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا اور پرائیس وائز کریکشن اس میں ڈیو ہے تو یہ سٹوک ٹو ایٹی ٹو سیونی فائی کے لیویلز آنے والے کو زیروں میں ٹیسٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ فیلال تو ہماری کھریداری کی کوئی سلاح نہیں ہوگی اگر آپ مومنٹم ٹریڈر ہو تو اس میں سے فیلال exit کرنا چاہیے ایک سٹر لائٹ ٹیکنلوجیز پر آج دھیان دیا جا سکتا ہے کیونکہ سٹر لائٹ ٹیک کی سبسری کمپنی ہے سٹر لائٹ پاور جو کی انگریٹ فنڈ کو سپانسر کر رہی ہے اور انگریٹ انویٹ فنڈ کا آئی پیو آج اوپن ہوگا اور یہ 19 ماہ تک کھلا رہے گا جو پرائیس بینڈ ہے وہ 98 سے 100 پر پرتی یونٹ رہی ہے اور جو نیونتب نیویش ویلیو ہے وہ قریب قریب دس لاکھ ہے لیکن نظر رکھیں سٹر لائٹ ٹیک پر ایک اور سٹاک پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے ریلائنس انفرا اس طرح کی خبریں ہیں سوسس کے تھروں کہ اپنے روڈ انویٹ آئی پیو کے لیے یہ روڈ شوز آج سے شروع کر سکتے ہیں وہ ویدن ٹو ویکس یہ اپنے آئی پیو کو بھی لا سکتے ہیں ہری یہ ریلائنس انفرا خبر آپ نے سنی in fact ریلائنس انفرا سٹر لائٹ ٹیک دونوں پر آپ کی رائے کیا ہے موسیقی 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 موسیقی